کچھ سردار بھی آئے تھے وہاں بچانے کے لیے بچارے جیسے انہوں نے شور سنا آواز سن کر وہ آگئے تھے اندر جانے کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں پھر ہم نے وہ کھلوا کھلوا کے بچا کے پھر پولیس کے ساتھ جا کے پھر انہیں ریسکو کیا پولیس کے ساتھ سکھا نے مسلمانہ دی جان بچائی ہے میں شروع دا کلیپ دیکھیا ہے میرا سلام ہے شروع دا میں شوٹا کلیپ دیکھیا ہے تے اکھا جو پانی آگیا ہوئے پہلے تے آپ اپا ویڈیو دہنے ہیں پہ ایچارے دے ویڈیو ہے پہلے ویڈیو دہنے ہیں پہلے آپ اپا کالبات کرنے ہیں کچھ سردار بھی آئے تھے وہاں بچانے کے لیے بچارے جیسے انہوں نے شور سنا آواز سن کر وہ آگئے تھے اندر جانے کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں پھر ہم نے وہ کھلوا کھلوا کے بچا کے پھر پولیس کے ساتھ جا کے پھر انہیں ریسکو کیا پولیس کے ساتھ اکتی جولائی نو نوو وچ ہوئی فرکو ہنسا تو باد اگلے دن سونا دی جامہ محجد تے حملہ ہویا اس حملے دوران دو تصویران اوبر کے سامنے آئیا ترمدے نا تے وادہ پاڑا تے پائی چاریاں دا اک دو جے دی سہیتہ لئی اگے آؤنا اے تھے سکھ مسلمانہ دی مد لئی اگے آئے سادک فرکو ہنسا سمیں محجد بچ موجود سن میں یہاں سے یہاں سے بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا میں نے اپنی امی کو بتایا اور جو میری کزن بھائی ہیں ان کو بتایا اس کے بعد میں نے اپنے کیمرا ان کیا تو میں نے سب سے پہلے یہ والے دروازہ بند کیا جو سامنے گئے تو اس کے بعد یہ بھی دروازہ خلا ہوا تھا میں نے اس میں بھی یہ جو پتھر کا سلمٹر رکھا ہے یہ میں نے اس دروازے کے سائیڈ میں لگا دیا پھر اس کے بعد اس ٹائم پہ جب میں یہاں پہ واپس آیا تو سب لوگ اپر پہنچ چکے تھے کچھ لوگ مزید کی چھت پہ بھی چھڑ گئے تھے اور وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی تو ان سب نے اصل میں بھیڑ دو طرف سے آ رہی تھی ایک تو اس طرف سے آ رہی تھی اور کچھ بھیڑ آ رہی تھی وہ بجار کی طرف سے آ رہی تھی چونگی نمبر ایک کی طرف سے تو پولیس اس بھیڑ کی طرف چلی گئی ان کو روکنے کے لیے پھر اتنے میں وہ لوگ اپر چڑی آئے جیسے پولیس اس طرف گئی تین چار لوگ نیچے کھڑے تھے وہ سائیڈ میں ہو گئے جب بھیڑ اتنی جیدہ جیدہ بھیڑ کو دیکھ کر وہ سائیڈ میں ہو گئے وہ اپروکسیمیٹلی جو پر آئے تھے وہ ساٹھ ستر سے تو پر ہی تھے ہاتھ میں ہاتھ ٹوڑے تھے وہ سرسریہ تھا اور چککو بھی تھے اتنے بڑے بڑے جنسوں نے ٹائروں کو کٹا تھا ملہ ہر ایک اوزار تھا توڑ پھوڑ کا سب اوزار تھا اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جب یہ حملہ ہوا اس وقت تو بس ملہ کیس طرح فیملی کو بچایا جائے میں تو پرابلوم اس وقت یہ ہی تھی لیڈیز لیڈیز سب اوپر چلی گئی تھی باقی نیچے ہم لڑکے لڑکے تھے میوات علاقے کے نوہ زلے میں جب سامپردائی کھنسہ بھڑکی اور بجرنگ دل کی جو ریلی نکل رہی تھی وشویندو پریشت اور بجرنگ دل کی اس پر جب ٹکراب ہوا ان کا اسثانیہ میوات کے یواؤ سے تو اس کے بعد یہاں پورے سامپردائی تناب بڑھ گیا اگلے دن ایک اگست کو اس گھٹنا کی پرتکریہ میں اس مسجد پر حملہ ہوا یہاں اسپاس سکھ سمودائی کی ٹھیک تھاک آبادی ہے تو کچھ سکھ یواؤں یہاں پہنچے اور امام اور ان کے پریوار کا ریسکیو کیا ایتھے رہن دے امام اتے انہ دے پریوار دی جاننو بچون بڑھے گرباچن سنگھ کہندے نے کہ انہاں نے پولیس دی مددناڑ بچیا نو سرکھت باہر کڑیا جمعہ مسجد امام کلیم کاشپی نے اپنی ساری زندگی اسے مسجد بچ بٹائیے پر حملہ تو بعد انہ دے پریوار نو اتھوں جانا پیا میرے اس سہر سہونا میں پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا چونکہ حالات آتے ہیں بیچ بیچ میں بانوے کے حالات آئے تھے کرونا کے حالات آئے تھے لیکن کبھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہم اتنے سہمے ہوئے تھے کہ یا اللہ ہماری جان بچ دے یا اللہ رحم فرما ہم دعا ہی کر رہے تھے تردار بھی آئے تھے وہاں بچانے کے لیے بچارے جیسے انہوں نے شور سنا آواز سن کر وہ آگئے تھے مشکل وقت میں ایک ساتھ دیا اور ایک ہیلپ کری جس طرح سے ایک ہونی چاہیے اپنی سیکورٹی کے اندر بحفاظت لے کے گئے یہاں سے اس مسجد کا صحیح صحیح اتحاس تو نہیں ملتا ہے لیکن یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مطابق اس مسجد کو علاودین کھل جی کے دور میں بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ علاودین کھل جی جب راجستان کی طرف اپنا کیمپین کرنے جا رہے تھے تو یہاں کوئی اس دور میں وزرگ رہتے تھے پیر بابا جن سے انہوں نے دعا کرائی تھی اور لوٹتے وقت اس ابھیان سے اس مسجد کے نرمان کا آدیش دیا تھا حالانکہ یہ اتحاسک حوالہ بھی میرے پاس اس کا نہیں ہے اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کتابوں اور وزرگوں سے سنی کہانی کے آدھار پر اس اتحاس کو بتاتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ مسجد ضرور صدیوں پرانی لگتی ہے اور جو اس کی بناوٹ ہے تو مغل کال سے پہلے کی مسجد نظر آتی ہے یہ مسجد تے حملے دے ماملے بچ حالے پولیس نے کسے نوں گرفتار نہیں کیتا پولیس مطابق اجے جان چل رہیے نوویچ فرکو ہن ساتو باد ترم دے ناتے وند دی لکھیر چوڑی ہندی دکھائی دے رہیے پر سکھا بلو مسلمانہ دی مرتلی اگے آن دیاں کہانیاں نے پائی چارہ بچ پروسہ پیدا کرن دی امید جگائیے سیکھ گروہ کا سیکھ میرا مسلمان دا سلام ہے یار مشکل وقت سی مسلمان آدھے ہوتے مسجد دے ہوتے ہیں مشکل وقت ویڈیو دیکھ کے تھے ایک دفع ایک دفعہ کھا چو پانے میں آیا کہ یار دے ہوتے لینا کے پر کھا چاڑت نائج میں مدین جو رکی دے ہوتے ہوتے ہیں اگم مر بی جاتیں یار یار میں نے سمجھ ہوں دی ان میں کی کہاں بی بی سی پنجاب ہے گودی میڈیا نہیں ہے آنجی بی بی سی پنجاب بی بی سی پنجاب بلکل مطلب کے جڑی خبر دندہ ہے جو دستہ ہے اوہ ازاد میڈیا اینو کندے ازاد میڈیا ایک کوئی گودی میڈیا نہیں ہے باقی یار اسی آپاں جنہ میں آپاں سکھنا دا خاص ہوتے کیونکہ ظلم برداشت نہیں ہے گروہ گوبن سنگ جی تاڑی جان جاندی ہے جاوے تاڑا مال جاندہ جاوے تاڑی اولاد جاندی ہے جاوے ہے کوش بھی جاندہ جاوے لیکن حاکتے کھلونا ظلم برداشت نہیں گا آج آپا دیکھ بھی لیا ہے بڑے ملو مسلمان ملو کندے سی ساڑے اپنے ہیں وہ انہوں نے تاپری اپنیا سناؤنیا سکھانے دے ہندوانے اپنیا سناؤنیا ہیں ایک کی پتا ہند آگا ہے کہ نہیں ہند آئے بڑے زارم لوگ آ سکھ ایک تیتنا دی سنتالی دی وچھ دیکھان کی کیتا وہ لوگ یہ سنی گھل کر دے رکھت سوال کیوں کہ ہم tous mesdباز حفاظتن واگرم واہ Goatsy ہے تکیسے دی جورا تنی پئی ہوتے اندر ہوں دی کنون پتا سگا کہ پائی ای پگا لیا تو درو ہاں ای پاگا لے جڈے یا نا ای نی چھڑا دے باقی یار ایک مان محسوس ہون دیا ایک جوش بڑا جذبہ ایک میسی جا بڑا وڈا پائی چارے دو ہے با کئی ویڈیو دیکھنیا ہندو آنے مسلمان نا دیا جانا ہار سارے ہندو نا ہندو آنے مسلمان نا دیا جانا بچائیا ہون مسلمان نا نا ہندو آنے مسلمان نا دیا جانا بچائیا اندو دی جیڑا ہویا ہے ایک سیخ مسلم پائی چارا یہ دی ویڈیو ہے ہر ایک ہر ایک بندی تک این نا اس میسی جنو پچھا ہویا ہے ایک بڑا بس می نون سمجھ نہیں ہون دی ہون خی کمویا بس باکی جو میں اپنی مسلمان نا دین روی جو میں سمجھنا سی سبکی تارنا کی کئی آرہ تاری کی رائے تشغل ایک منٹ بکس لاثمی دے سو